السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ کے امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج یہ ابھی عامو کی نئی ورائٹی میں آپ کو انٹرڈیس کر رہا ہوں ورائٹی تو خیر پرانی ہے لیکن سیزن ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں عامو کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری کے پودیں زبردست لوڈڈ فروٹ سے بھرے پڑے ہیں بلکل دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کو چھوٹی چھوٹی امبیئیں بولتے ہیں جی یہ امبیئیں ہیں امبیئیں پنجابی میں بولتے ہیں اس کو یہ چھوٹے سائز کی آغاز ہوا ہوا ہے نا یہ سیزن کا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جب پھل بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو ایک ویڈیو روڈ کروں گا اور دکھاؤں گا یہ کیسے نیچے زمین تک زمین کے اوپر لگے ہوں گے ویٹ کافی ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے درخت کے اوپر کہ بعض اوقات یہ جو ان کے تنے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وزن کے ساتھ اتنا ماشاءاللہ فروٹ وزنی ہو جاتا ہے کہ وہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور ابھی تو آندھیوں کا سیزن آئے گا تو آندھی اللہ کا نظام ہے آندھیوں سے بھی گر جاتے ہیں کافی زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں کچھ ویک ہو کے گر جاتے ہیں اور یہ کیر ماشاءاللہ باگ کی زبردست ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ عام بہت زیادہ پودوں نے اٹھایا ہوئی ہے یہ سب میں آپ کو دسہری ہی کے پودے دکھا رہا ہوں یہ تھوڑا سائز میں لمبے ہوتے ہیں بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی ریڈ کلر کا اندر سے نکلتا ہے یہ دیکھیں کافی فاصلے فاصلے پر پودے لگے میں ہیں یہ میں ابھی صرف جو قریب آلے ہیں یہ دسہری کے ہیں یہ ہی میں دکھا رہا ہوں کسی دوسری ویڈیو میں میں کوئی اور بڑائٹی آپ کے لئے لے کر آؤں گا اور بھی دکھاؤں گا کہ ابھی کیسے وہ لگ رہے ہیں عاموں کی کیا کنڈیشن جا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پودوں کی بہترین کی وجہ سے یہ فوڈ زیادہ ہوتا ہے دیکھیں آپ نیچے دیکھیں بیسمنٹ میں وہ پرالی ڈالی ہوئی ہے پرالی بولتے ہیں چاول کی فصل جب ہوتی ہے اس کے نیچے جو تنے رہ جاتے ہیں اسے پرالی بولتے ہیں وہ اس کے جنوں کے ارد گرد جونس ہیں انہوں نے وہ بچھائیں ہیں تاکہ اس کی نمی بحال رہے ہیں خاد بھی بنتی ہے اور طاقت بھی ملتی ہے پودے کو آہستہ آہستہ گل سڑکیں تو یہ زبردست ایک نظام چل جاتا ہے اس کا دوستو ویڈیو کو لائک کیا کیجئے اور چینل بھی سبسکرائب کر دیا کیجئے اور پاکستانی آم بک کام انشاءاللہ یہ جب پیٹیوں میں آئیں گے تیار ہوں گے مال آئے گا بازار میں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ ریڈی ہو کے کاٹ کے بھی دکھائیں گے ہم آپ کو کہ بھی کیسا ہوتا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ ابھی دوزار اکیس کی ورائٹی آغاز ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے تو پاکستان میں سندھ کا آنا شروع ہو جاتا ہے سندھ میں بھی یہ ورائٹی لگتی ہے دوسری کی اور پنجاب کے اندر بھی ہوتی ہے دوسری سندھ کی بھی آ جاتی ہے وہ چھوٹے سائز کی ہوتی اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہے دوسری کم کاشت کی جاتی ہے باہر ایکسپورٹ نہیں ہوتی ایکسپورٹ جو سب سے پہلے جو عام پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سندھڑی باہر جاتا ہے سندھڑی کی لائف زیادہ ہوتی ہے اور پکنے بھی وہ اچھا ٹائم لیتا ہے وہ ہی باہر جاتا ہے یہ ایکسپورٹ کولٹی کینیڈا میں اور انگلینڈ میں یہ زیادہ جاتا ہے سندھڑی اور اس کے بعد چونسہ ہوتا ہے چونسے کی ورائٹی ہوتی ہے وہ جاتی ہے برحال سیزن کا آغاز ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی امبیاں لگ گئی ہیں برگ کا سیزن اب ختم ہو چکا ہے اور اب یہ چھوٹے سائز میں دانہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور امبیاں لگ چکی ہیں الحمدللہ دیکھیں جی زندگی کے سارے ملے ہیں زندگی اللہ لوگ کھاتے ہیں ضرور کھایا کریں جی آم بہت پاورفل چیز ہے اور اللہ تعالی کی بہت زبردست فرائٹی ہے اور زندگی کو انجوائے کریں یہ دیکھیں کیسے نیچے تک آئے ہوئے ہیں آم ملکل جب ویٹ پڑے گا اس کا تو انہوں نے زمین کے اوپر آکے ٹچ ہو جانا ہے چلیں جی تینکیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کا شکریہ ہے جناب کہ آپ ٹائم نکال کے یہ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور یقین کریں آپ کے لئے جب سبسکرپشن ہوتی ہے تو آپ کے لئے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور اللہ آپ کو خوش رکھے دعائیں ہم آپ کو دیتے رہیں گے اسی طریقے سے آپ بھی ہمیں یاد رکھیں سیزن میں انشاءاللہ پھر کوئی اس کی ہم کریں گے کوئی طریقہ کار کے لوگوں تک ہی پہنچیں چلیں گے قرآن دازی کریں گے کہ جو لوگ کمنٹ کریں گے تو پھر ان کو قرآن دازی کریں گے فری میں آپ بجھوائیں گے ان کے ایڈریس کے اوپر پاکستان کے اندر ادر تینکیو جی ویڈی مچ اللہ آپ بیس